بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو پی سی کی سرویس کس طرح سے کرنی ہے اے ٹو زی مکمل پروسس آپ کر کے دکھائیں گے کہ مادر بورٹ کو ہم نے کس طرح سے واش کرنا ہے سرویس کرنا ہے اس کے کمپوننٹس کو ریم کو پروسیسر کو کس طرح سے ہم نے کلین کرنا ہے حالانکہ اس ٹاپک کے اوپر ہماری چینل پر پہلے سے دو تین ویڈیوز موجود ہیں اور ان ویڈیوز پر آپ دوستوں کا بھرکور سپورٹ اور پیار ہمیں ملا ہے اور کافی دوستوں کو ان سرویس کے بارے میں کنفیوزن بھی تھا کہ کس طرح سے پی سی کی سرویس کرنی ہے اور ان کومنٹس میں انہوں نے ہمیں اپریشیئٹ بھی کیا ہے اور ان کے اپریشیئٹ کے جو کومنٹس ہیں ہم یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے دوستوں نے ہمیں اپریشیئٹ کے کومنٹس بھیجے ہیں اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک بار پھر سے ہم آپ کو پی سی کی سرویس کر کے اس کو واش کر کے اس کو مکمل پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہم یہ جو میتھرڈ آپ کے ساتھ سرویس کا شیئر کریں یہ بالکل پروفیشنل میتھرڈ ہے اگر آپ کا پی سی اگر آپ اپنے پی سی کو کسی مارکٹ میں کسی شاپ پہ لے کے جاتے ہیں اور وہ پی سی آپ کا ریڈ لائٹ ایرر ہے یا پھر نوڈ ڈسپلی فارٹ میں ہے یا پھر پہ بار آف ہے یا پھر آپ کا پی سیینگ ہو رہا ہے اورinchان آف ہو رہا ہے تو آپ کے پی سی کے مادر بورٹ کو دیکھتے ہوئے مادر بورٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے Golf한 Cruise کے بار نے پہلا جو کام کرنا ہے آپ کے پی سی کی سرویس کرنا ہے اس کو واش کرنا ہے اس کے مادر بورٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک اٹھا آنپچاس سسٹم ہیں جسے ہم نے اوپن کیا ہوئے اور اس کے تمام کمپونٹس کو ہم نے باہر نکال دینا ہے اس کے ہیٹس ہیں کو ریم کو پروسیسر کو تمام کمپونٹس اس میں جو ریموو بیبل کمپونٹس ہیں ہم نے ان کو اوپن کر لینا ہے باہر نکال لینا ہے ہم نے مادر بورٹ کو بھی باہر نکالنا ہے اور یہاں پہ مادر بورٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر دھول مٹی ڈسٹ اس طرح سے کچھ جمع ہوئی ہے کہ بلکل ایسا لگ رہے جیسے اس پر یہ بلکل جم چکی ہے کیونکہ سردی کے موسم میں جو ڈسٹ مٹی ہوتی ہے اس میں نمی آ جاتی ہے نمی آنے کی وجہ سے ہمارا سسٹم نوڈسپلی پر چلا جاتا ہے یا پھر ریڈ لائٹ فارٹ ایرر شو کرتا ہے یا پھر پاور آف ہو جاتا ہے یا پھر آن آف ہو جاتا ہے لائک اسی طرح کی جو فارس ہوتے ہیں وہ ہمارے سسٹم کو آن نہیں ہونے دیتے کیونکہ مٹی سردی کے موسم میں یہ بلکل نمی پکڑ جاتی ہے گھیلی ہو جاتی ہے اور ہمارا بورٹ شارٹ ایج میں چلا جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے تمام سکریوز کو اپن کر لیا اس کے کہیں ایرسنگ کو بھی اتار لیا اب ہم اس بورٹ کو باہر نکال کے آپ کو اس کی کنڈیشن زوم کر کے دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ جو مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل یہ دھول اور ڈسٹ سے اٹا ہوا ہے ہم نے اس کی سرویس کرنی ہے ہم یہاں پہ بورٹ کو باہر نکالتے ہیں دوستو پی سی کی پاور سپلے کو جب ہم ٹو ٹونٹی وولٹیجز دیتے ہیں تو اس میں جو کرنٹ ہوتا ہے کونیکٹر سے کون کون سے سیکشن سے ہوتا ہوا پروسیسر کو ملتا ہے ساؤتھ بریج ناؤتھ بریج کو ملتا ہے اس کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے اس کے اوپر میں تفصیل سے ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ پی سی کے جو مادر بورٹ میں کرنٹ جو ہوتا ہے وہ کہاں کہاں سے گزر کے کس کس سیکشن کو ٹچ کرتا ہے اور یہاں پہ بورٹ کی کنڈیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بورٹ بلکل ہی دھول سے بڑا پڑا ہے اب ہم اپنے مادر بورٹ کو لے چلتے ہیں واش کرنے کے لیے جہاں پہ ہم نے اپنے اس مادر بورٹ کی سرویس کرنی سے واش کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اپنے مادر بورٹ کو پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے واش کرنا ہے دھونا ہے اسے ان کی سلارس میں ریم ساکٹ میں بیک سلارس جو بھی یو ایس بی پورٹس ہیں بی جی پورٹس تمام پورٹس میں ہم نے پریشر کے ساتھ پانی ڈالنا ہے تاکہ اس میں جو مٹی ہے وہ نکل جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بورٹ ہے اس میں سے مٹی نکل چکی ہے ہم نے پہلے سے دھونا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو کسی بھی سرف کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی واش کریں گے اس کو سرویس کریں گے سرف کے ساتھ سرف ڈالتے وقت آپ نے پروسیسر کی ساکٹ کے اوپر سرف نہیں ڈالنا اور نہ ہی پروسیسر کی ساکٹ کے اوپر آپ نے برش کو استعمال کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام مادر بورٹ پر سرف ڈالا ہے لیکن پروسیسر کی ساکٹ کے اوپر سرف نہیں ڈالا اب ہم اپنے مادر بورٹ کے اوپر برش کو لائٹلی چلائیں گے ہم نے زیادہ دباؤ کے ساتھ برش کو نہیں استعمال کرنا لائٹلی ہم یہاں پر برش کو چلائیں گے تاکہ مادر بورٹ کے اوپر ہم نے جو سرف ڈالا ہے اس کی اچھے طریقے سے جھاگ بن جائے اور اس جھاگ کو ہم نے جتنا کوشش کر کے اپنے ساؤتھ پریز نارت پریز کے نیچے جو بابلز ہوتی ہیں ان بابلز میں ہم نے کوشش کرنی ہے یہ زیادہ سے زیادہ جھاگ ان بابلز کے نیچے جائے تاکہ ان کے نیچے اگر کوئی ڈسٹ مٹی بگر آیا ہے تو وہ ہمارے واش کرنے سے نکل جائے اور یہاں پہ برش چلاتے وقت ہم نے بلکل اس چیز کو احتیاط کے ساتھ برش کو استعمال کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو پروسیسر کی ساکٹ ہے ہم نے اس پروسیسر کی ساکٹ کے اوپر بلکل بھی برش کو نہیں چلانا کیونکہ اس کی بلکل باریک باریک پوائنٹس ہوتے ہیں پینے ہوتی ہیں برش چلانے سے وہ پینے ٹوٹ سکتی ہیں اور باقی ہم نے اپنے مادر بورٹ کو لائٹلی برش استعمال کرنا ہے اور ساؤتھ بریج نارت بریج چھوٹی چپ یعنی چھوٹی چپ اور وڑی چپ کے نیچے ہم نے جتنا کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جاگ بنا کے ہم ان کی بابلز کے نیچے جاگ کو انٹر کریں تاکہ ان کے نیچے ڈسٹ وغیرہ مٹی ہے وہ نکل جائے تو چلیے ہم جلدی سے اپنے اس مادر بورٹ کی سرویس کرتے ہیں اور اس طرح مادر بورٹ کی سرویس کرتے وقت ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے مادر بورٹ کا یہ جو ساؤتھ بریج اور نارتھ بریج ہے ہم نے چاروں ڈاریکشن سے ان کے اوپر برش کو چلانا ہے تاکہ سارس جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کے نیچے ان کی بابلز کے نیچے جا سکے اور ان میں سے ڈسٹ وغیرہ کاربن اگر کوئی آ گیا یا پھر مٹی ہے تو وہ نکل سکے ہم نے چاروں ڈاریکشن سے ہی بریج کو چلانا ہے اور اسی طرح فرنٹ سے سرویس کرنے کے بعد ہم نے اپنے مادر بورٹ کی بیک سائٹ سے بھی اسی بریج کے ساتھ سرویس کرنی ہے تاکہ اگر بیک سائٹ پہ کوئی کاربن زنگ وغیرہ بن چکا ہے تو وہ ہمارے بریج چلانے سے سرف کی وجہ سے وہ کاربن بھی نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے پریشر کے ساتھ پانی کو تو اپنے تمام سلارٹ میں ڈالنا ہے اس کی یو ایس بی پورٹ میں وی جے بورٹ میں ایس ڈی ایم آئی پورٹ تمام پورٹ میں ہم نے پریشر کے ساتھ پانی ڈالنا ہے تاکہ جو سرف ان کے اندر چلا گیا ہے ان مادر بورٹ کی سلارٹ میں پی سی اے سلارٹ ریم سلارٹ میں تمام سلارٹ میں جو سرف ان میں داخل ہو چکا ہے وہ سرف نکل سکے اور اسی طرح ساؤتھ بریج اور نارتھ بریج کے اندر ہم نے پھر سے پریشر کے ساتھ پانی ڈالنا ہے ان کی چاروں ڈائریکشنز پر ہم نے پریشر کے ساتھ پانی ڈالنا ہے تاکہ صرف جو ہے اچھے طریقے سے ان کی ویبلز کے نیچے سے نکل جائے اور اسی طرح اگر آپ کو ایس ایم ایسی یا کلاوگ آئیسی یا پھر اس پروسیسر آئیسی کے اوپر سروس کرنے کے بعد بھی کوئی کاربن یا پھر زنگ نظر آتا ہے تو آپ نے دوبارہ سے اس ایسی کے اوپر صرف والی بریش کو چلانا ہے تاکہ اس جگہ پر جو زنگ ہے وہ نکل جائے آپ نے اسی پورشن کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے بریش کے ساتھ صرف ڈال کے اس کو واش کرنا ہے اس مقصود جگہ کو جہاں پر آپ کو کاربن یا زنگ وغیرہ نظر آ رہا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا سے زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کا مذر بورڈ جو ہے وہ زنگ سے نکل جائے تو چلیے اب ہم اس کو بلور اور ڈرائی کریں گے اپنے مذر بورڈ کو یہاں پہ ہم نے اس کی سروس کو کمپلیٹ کر لیا اسے واش کر لیا اب ہم اسے بلور اور ڈرائی کریں گے اور ہم نے یہاں پہ اپنے مذر بورڈ کو کچھ اس انگل سے پکڑنا ہے بالکل نیچے والی سائٹ سے اور اوپر ہم نے ان بیک سلارٹس کے اوپر ان سلارٹس کے اوپر ہم نے بلور کرنا ہے تاکہ ان میں جو پانی ہے ان کی سلاٹ میں پیسے سلاٹس میں ریم سلاٹس میں جو بھی پانیے وہ نکل جائیں اس لیے ہم یہاں پہ بلور کو آن کر کے اپنے مدربورٹ سے جو پانیے وہ نکالتے ہیں اور یہاں پہ بلور کرتے ہوگا آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مدربورٹ کو پانچ سے سات منٹ تک بلور کرنا ہے یعنی کہ آپ نے سمپل سا بلور کیا اور اس میں سے پانی نکال کر آپ نے بلور کرنا بند کر دیا یہاں پہ آپ نے اپنے مدربورٹ کو کنٹینیویس لی پانچ سے سات منٹ تک بلور کرنا ہے تاکہ اس کی تمام سلاٹس میں سے پی سی سلاٹ پی سی ایکسپریس ریم سلاٹس میں سے اس کے ساؤتھ بریج نارتھ بریج کے نیچے جو ببلز ہیں ان میں سے پانی اچھے طریقے سے نکل جائے پروسیسر کی ساکٹ میں سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سلاٹس میں سے پانی نکل رہا ہے اپنے اچھے طریقے سے یہاں پہ پانچ سے سات منٹ تک اسے بلور کرنا ہے تو چلیے یہاں پہ ہم اپنے اس مدربورٹ کو پانچ سے سات منٹ تک بلور کرتے ہیں بلور کرنے کے بعد ہم نے اپنے مدربورٹ کو ڈرائر کی مدر سے ڈرائر کرنا ہے اور ڈرائر بھی ہم نے کم از کم اسے سات سے دس منٹ تک اپنے بورٹ کو ڈرائر کرنا ہے اس کے ساؤتھ بریج نارتھ بریج کو تمام ساکٹس کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈرائر کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے اپنے اس مدربورٹ کی پروسیسر کو پالش کرنا ہے مدربورٹ کی پروسیسر کو کس طرح سے پالش کرنا ہے اس کے اوپر ہماری چینل پر ڈیٹیل سے ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ہم آپ اوپر آئی بٹن میں دے دیں گے ہم یہاں پر اپنے پروسیسر کو جلدی سے پالش کرتے ہیں پروسیسر پالش کی ویڈیو آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پروسیسر کے بعد ہم نے اپنے مدربورٹ کی ان ریمز کو صاف کرنا ہے ریمز کو صاف کرنے کے لئے یہاں پہ آپ ان پوائنٹس کو دیکھ سکتے ہیں ریم کے یہ پوائنٹس ہم نے ان پوائنٹس کے اوپر ریزر کے ساتھ اپنے ریم کے پوائنٹس کو صاف کرنا ہے ہم یہاں پہ ریگ مل ٹائپ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی ہم نے ان پوائنٹس کو ریزر کے ساتھ صاف کرنا ہے ہم یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں سائٹ سے اپنی ریم کو ریزر کے ساتھ ہی صاف کرنا ہے تمام کمپوننٹس کو صاف کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کے کیسنگ کو بلور کریں گے تاکہ کیسنگ کے اندر جو مٹی دھولا ہے وہ نکال جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیسنگ میں بھی کافی مٹی ہے اب ہم اسے بلور کریں گے تاکہ اس کی کیسنگ جو بلکل کلین ہو جائے اب ہم مدربورڈ کے تمام کمپوننٹس کو واپس سے ایڈجیسٹ کریں گے پروسیسر ساکر میں پروسیسر کو لگائیں گے اور ساؤت بریج کو ہم پیسٹ کر کے اس کے اوپر ہیٹسنگ کو ایڈجیسٹ کریں گے ریم کو لگانے کے بعد ہم اپنے اس مدربورڈ کو اس کی کیسنگ میں دوبارہ سے ایڈجیسٹ کریں گے اس کو پاور دے کے آپ کو اسے آن کر کے دکھاتے ہیں ہم اس کی کیسنگ میں ایڈجیسٹ کرتے ہیں اس کی کیبلنگ کر کے آپ کو اس کی ڈسپلی آن کر کے اس کی ڈسپلی جا کرواتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم آن ہو چکا ہے اس کا فین جو ہے وہ موو کر رہا ہے اور ہمارے مدربورڈ کا پروسیسر بھی ہیٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پہ مانیٹر کی وی جیے کیبل کو اس کی وی جیے ساکٹ میں لگا کے آپ کو ال سی ڈی کے اوپر اس کی ڈسپلی دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ال سی ڈی کے اوپر اس کی ڈسپلی بلکل اوکے ہمارے سسٹم کے آ رہی ہے یعنی ہمارا سسٹم اس وقت بلکل آن ہو چکا ہے سرویس کرنے کے بعد دوستو یہ پروفیشنل وی ہے پی سی کے مدربورڈ کو سرویس کرنے کا واش کرنے کا اگر آپ الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں تو آپ اس طرح ایزیلی اپنے ایسی کے مدربورڈ کو واش کر سکتے ہیں سرویس کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر LCDs, LEDs, کمپیوٹرز کی پاور سپلائی کمپیوٹرز کے مدربورڈ کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ